موسیقی 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 اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ پدینہ کٹ کر لیا ہے دو ہری مرچے اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ اس کو میں نے جو ہے باریک کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیکن ایک ون ٹی سپون جو ہے وہ لال پیسی مرچے ایک ون ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچے اور دو چھٹکی جو ہے اجوین اور ایک ٹیر ٹیبل سپون جو ہے چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے جو عام آٹا ریگولر آٹا تھا اس میں نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے گونز لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیڑے بنا لیا ہے اور اس کو آپ دیسی گھی کے ساتھ بنائیں اور جیسے بھی آپ کا دل کریں آئل کے ساتھ بنائیں یہ دیکھیں پانی بلکل نہیں ہے بلکل میں نے اس کو اچھا سا جو ہے وہ ہاتھ سے ہی نچوڑ لیا تھا اس کے بعد ایک مکسنگ بال لیا ہے اس کے اندر میں ساری مولیوں کو جو ہے وہ ایٹ کروں گی اور اس کے بعد جو سارے سپائیس اور ہرادنیا اور پدینہ اور مولیوں کے نرم نرم پتے جو تھے میں نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ سارے اس کے اندر میں شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو اچھا سا میں مکس کر لوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے آئل بھی ایٹ کیا ہے اور اب اس کو اچھا سا کروں گی مکس اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا مکس ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کے روٹیاں ہم چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لی ہیں اب اس کے اندر ہم کریں گے فیلنگ اور اچھی سے فیلنگ کریں تاکہ جب پراتھا بن جائے تو بہت اچھا سا ایک اندر مطلب فیل ہوگا تو پھر اچھا سا ذائقہ بھی آئے گا اور یہ اب اس کے اوپر آرام سے جو ہے وہ ہم اس طرح رکھیں گے اور اس کو ہاتھ کے ساتھ ہم پریس کریں گے اور اب ہاتھ کے ساتھ بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں اور ہلکی ہاتھ سے بیلن کی مدد سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بھی آرام سے ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی سے ایسے نہ ہو سکیں تو پھر یہ بیلن کی مدد سے بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں بس یہ اسی طرح آرام سے آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور اب جو ہے یہ آرام سے آپ نے تباہ جو ہے وہ آپ کا اچھا سا ہیٹ اپ ہونا چاہیے اور اب دوسرا پیڑا بنا لیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی دو روٹیاں بنائیں اور اس کے اندر جو ہے یہ فیلنگ رکھیں گے ہم مولیوں کی اور پھر اس کو جو ہے اسی طرح فیل کر کے اور اس طرح پریس کر کے اور پھر اس کی روٹی بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو پہلی روٹی ہم نے تبے پہ ڈالی تھی وہ میں نے پلٹ لی ہے اور یہ دیکھیں اب اس طرف سے آئل لگائیں گے اس کو دیسیگی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ گھی سے بنائیں آئل سے بنائیں دیسیگی سے بنائیں میں نے آئل سے بنائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے بہت کرسپی کرسپی اور بہت مزے کے بنائیں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دوسرا پرٹھا یہ اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا دیار ہوئے اب دوسرا پرٹھا بھی بن گیا ہے اور آپ اس کو چائے کے ساتھ سرک کریں دہیں کرائیتہ لے لیں کیچپ لے لیں چٹنی لے لیں یہ آپ کا دل ہے جو بھی آپ کا جس طرح بھی دل ہو آپ اس کو کھائیں اور انجوائے کریں آپ خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی